دوستو ہم کوئی فائننشل ایڈوائزر نہیں ہیں ہم جو بھی پرائز کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے ہیں وہ ہماری خود کی نجی ریسرچوں پر آدھاریت ہوتا ہے ہم یہ ہمارا چینل کہیں پر بھی آپ کو بائی ایسل کرنی کی صلاح بلکل نہیں دیتا ہے تو دوستو آج کی اس پرائز اپ ڈیٹ میں بات کریں گے ٹیٹا موٹرز کے بارے میں جو کی سٹاک مارکٹ سے لیٹیڈ ہے اور یہاں پر میں کافی دن سے سٹاک مارکٹ سے لیٹیڈ اپ ڈیٹس نہیں ڈال پایا اور حالانکہ پچھلی ایک اپ ڈیٹ میں نے بالکرشنہ انڈسٹریز اور بجاج فائننس شیئر کو لے کر ڈالی تھی تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بجاج فائننس شیئر میں جسے میں نے بتایا تھا کہ کافی ایک اچھا موو دے سکتا ہے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بہت ہی بہتر بہت ہی بہترین طریقے سے اوپر کے سائیڈ بجاج فائننس وہاں سے گیا تو یہاں پر دوستو آج ٹاٹا موٹرز کے پرائز کے اپ ڈیٹ کریں گے فلڈ ریویو ہے اس کا اور دھیان سے دیکھئے گا اور کافی اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے آنے والے ٹائم میں دوستو ایک یہ ملٹی بیگر سٹاک بن سکتا ہے میرے حساب سے کیونکہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو جو یہاں پر جو ٹائم فریم لیا ہے وہ دوستو منتلی چارٹ ہے اور ایک بڑا ڈیٹا ہے پورا ہول سول ڈیٹا ہے ٹاٹا موٹرز کا یہاں سے ٹاٹا موٹرز اوپن ہوا تھا اور یہاں سے اس طریقے کی ایک جرنی بنانے کے بعد ریٹنس دیئے نقصان دیئے اس طرح سے آپ کے سامنے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھو گے کہ یہاں پر ایک زون بنائی ہے میں نے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کریم یلو کلر کی ایک زون آپ کو دکھائی پڑا لی ہے پرائز دیکھیں جب اس زون میں تھا تو یہاں سے اوپر نکلا تھا یہ اس کی شروعات تھی پرائز نے یہاں پر اس زون کو بریک کرا تھا واپس اس زون کے اندر آنے کے بعد ایک زبردست ریلی لگائی تھی اوپر پرائز نیچے آیا اوپر گیا تو یہاں پر جو اس تو جو اتنی بڑی ایک گراوٹ ہوئی تھی وہ سڈن نہیں ہوئی تھی یہاں پر اس کا بھی ایک ریزن تھا کیونکہ یہاں پر آپ دیکھو گے تو ایک ایم پیٹن کیریٹ ہوا تھا جس کو بولتے ہیں ڈبل ٹاپ کافی زیادہ بیاریش پیٹن ہوتا ہے اور ڈبل بوٹم جو ہوتا ہے وہ دوستو بولیش پیٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھو گے کہ اس طرح سے ڈبل ٹاپ لگانے کے بعد پرائز ڈمپ ہوا تھا بہت تیزی سے نیچے لگ بک چھے سو سے سیدھے نیچ آیا تھا 63 روپیز تک یہ نیچ آیا تھا میں نے کافی اپ ڈیٹس کی تھی جب اس کا پرائز گر رہا تھا تو میں نے کافی اپ ڈیٹس کی تھی وہاں پر پہلے بولا کی نکل مطلب جو بندے ہیں فسے اس میں نکل جائیں ادروائز ایک بڑی گراؤٹ کر سکتی اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر 63 روپیز تک کا اس نے لو لگایا لو لگانے کے بعد دوستو جب اس کے پرائز میں ایک اپسائیڈ مومنٹ آنے کی معاملہ بننا تھا تو میں نے وہاں پر بھی اپ ڈیٹ کی تھی کہ پرائز آپ کو ریٹن دے سکتا ہے وہاں پر میں نے 106 اور 106 اور 107 کا لیول بتایا تھا کہ وہاں تک پرائز آپ کو ریٹن دکھا سکتا ہے تو آپ نے دیکھا بکھو بھی اس نے 106 کے بھی اوپر ریٹن یہاں پر دیا اگر آپ اس کے ہائی کی بات کرو گے بھی ریسنٹلی ہائی کی تو لگ بک 118 تک پرائز اس کا 118 تک پرائز کا گیا ابھی دیکھیں اس کے پرائز میں کیا ہو رہا تھا یہاں پر تو یہ منتھلی چارٹ میں نے اس لئے لگایا تھا کہ آپ کو ہول سول اس کا ڈیٹا پرائز کا سمجھ میں آ سکے چلیں یہاں چلتے ہیں ویکلی چارٹ کے اوپر ویکلی چارٹ پر دوستو دیکھو گے تو یہاں پر آپ دیکھو گے کہ پرائز اس طرح سے زگزگ کرتا ہوا نیچے آ رہا تھا اس طرح سے تو اس میں سیل کی ہی اپرشنٹی تھی یہاں پر بائی سائٹ کی کوئی اوپرشنٹی نہیں تھی جب بھی پرائز نیچے آیا تھوڑا سا اوپر گیا تو بڑا اس نے ڈمپ کیا پرائز اوپر گیا ابھی بھی دیکھیں پرائز ہلکا سا اوپر چلا ہے اب یہ ڈمپ کرے گا یہاں سے پمپ کرے گا یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے آثار اس لئے لگ رہے ہیں کیونکہ دوستو یہ اپنی ڈیمانڈ زون کے آسپاس آگیا ہے پرائز ڈیمانڈ زون سے پل بائک کیا اس نے یہاں جب پرائز آیا تھا نیچے اوپر گیا تھا یہاں پر جب پرائز نیچے آیا تھا اوپر گیا تھا تو ڈیمانڈ زون یہاں پر نہیں ڈیمانڈ زون دوستو یہاں پر ہے یہ ہے ڈیمانڈ زون تو ڈیمانڈ زون میں ٹکراتے کے ساتھی پرائز میں ایک بائنگ شٹارٹ ہوئی اور پرائز اوپر کے سائٹ گیا تو آلماسٹ اگر آپ دیکھو گو تو سکسٹی تھری روپیز سے پرائز ون ون ایٹ تک گیا تو زہر سے بات ہے آلماسٹ نائنٹی فائی پرسنٹ کا پروفٹ تھا یہاں پر تو اب چلتے ہیں یہاں سے ڈیلی چارڈ کے اوپر یہاں پر آپ دیکھو گے تو ڈیلی چارڈ میں دوستو یہ وہی ڈیمانڈ زون ہے جو میں نے وہاں پر کریئٹ کی تھی اور ڈیمانڈ زون کو دیکھیں کتنا اچھا اثر کرتا ہے ڈیمانڈ زون کے اوپر پرائز نکلا تھا برک کیا تھا پرائز نے آکے اس کو ریٹسٹ کیا تھا اور اوپر نکلا تھا ٹک ہے ابھی پرائز فیلال اس ایریے میں یہاں سے یہاں تک کانسولیڈیٹ کر رہا ہے اب یہاں پر کافی میرے پاس پرائز آ رہی تھے کہ سر یہاں پر پرائز تھوڑا سو اوپر جاتا ہے نیچے آ رہا اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے ایک رینج میں پرائز چلا گیا تو اس کو رینج نہیں دوستو یہاں پر میں اس کو بولوں گا کی پرائز ایک سیمیٹریکل ٹرائنگل پیٹن میں چلا گیا ہے میں دیکھاتا ہوں کیسے تو یہاں پر میں دو لائنز کو پلوٹ کروں گا اس کے بعد آپ کو اچھے سمجھ مائے جائے گا کہ کس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پر میں نے دو ٹرین لائنز کو پلوٹ کیا ہے اب آپ کو دکھائی پر رہا ہے کہ پرائز اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جا رہا ہے جو لو لگا رہا ہے پچھلے لو سے زیادہ لگا رہا ہے جو ہائی لگا رہا ہے پچھلے ہائی سے کم لگا رہا ہے تو اس کو دوستو اس طریقے کے جب ٹرینگل پیٹن میں پرائز پستا ہے تو اس کو بولتے ہیں سیمیٹریکل ٹرینگل سیمیٹریکل ٹرینگل کا بریک آؤٹ کسی بھی اور ہو سکتا ہے نیچے کے سائیڈ بھی بریک آؤٹ ہو سکتا ہے اور اوپر کے سائیڈ بھی بریک آؤٹ ہو سکتا ہے تو یہاں پر نیچے کے سائیڈ بھی بیک ڈاؤن ہو سکتا ہے اوپر سائیڈ بریک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر سمبھاؤنا کافی ہے کہ پرائز اوپر نکلنا چاہیے لیکن ہمیں دونوں ہی سمبھاؤناوں کو دھیان میں رکھنا ہے اور یہ ڈیلی چارٹ ہے ڈیلی چارٹ میں کافی اچھے یہاں پر ریزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پر دوستو اس کا ایک سپورٹ مضبوط سپورٹ نکل کر آرہا ہے لگ بک سو روپے لگ بک ہنڈیٹ روپیز کا اس کا ایک مضبوط سپورٹ آرہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھو گے تو اس ٹیل لائن کا سپورٹ بھی ہنڈیٹ روپیز کے آس پاس ہی ہے تو پرائز اگر ہمیں یہاں پر دیکھیں ہمیں شتونگ ٹیٹ کرنا ہے یا ہمیں انٹرڈے میں ٹیڈنگ کرنی ہے یا ہمیں اس کو لانگ ٹم کے لیے ہوت کرنا ہے لانگ ٹم کے لیے ہوت کرنا ہے دوستو کافی بندے یہاں پر ہوت کر کے اس کو بیٹ گئے ہیں اور کافی لوگ یہاں پر نکلے آپ کیا کرنا ہے تو انٹرڈے یا سوئنگ ٹیڈنگ میں آپ کو جو بھی کرنا ہے اس کے بریک آؤٹ ہونے کے انتظار کریں اوپر کی لائن کے بریک آؤٹ ہونے کے ویٹ کریں بریک آؤٹ ہوتا ہے ایک اچھا مومنٹ یہاں پر دے سکتا ہے اور جب بھی ریکے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ جب سر بریک آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد پرائز کبھی کبھی دیکھے ایسا ہوتا ہے کہ بریک آؤٹ ہوتے کہ ساتھ ہی پرائز اوپر کے سائیڈ موف کرنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس طرح سے بریک آؤٹ ہوتا ہے ٹھیک اس کے بعد واپس دوستو ہوتا یہ ہے کہ واپس کینڈل آکے اس کو اپنا اس کا پرائز واپس اس کو ری ٹیسٹ کرتا ہے اسی ٹین لائن کو جس ٹین لائن کو بریک کر کے نیچے آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آکے ری ٹیسٹ کرتا ہے اور ری ٹیسٹ کرنے کے بعد دوستو واپس اس طرح سے پل بیک کر کے اوپر نکلتا ہے تو وہ ایک بہترین مطلب ایک کنفرم بریک آؤٹ مانا جاتا ہے ابھی یہاں پر دیکھنا ہے دیکھیں ڈیلی چارٹ ہے تو ابھی تو ہمیں اس کا انتظار کرنا ہے بریک آؤٹ کا کہ بریک آؤٹ کب ہوگا اوپر کے سائیڈ یا نیچے کے سائیڈ جدھر بھی کیونکہ پرائز تو سیمیٹریکل ٹرینگل میں ہے تو یہاں پر آپ کو سمجھنا بس یہی ہے دیکھیں یہ جو یہ میں نے یہاں پر سیمیٹریکل ٹرینگل بنایا ہے یہ یہ کافی کام کاؤ سکتا آپ کے لئے ڈیلی چارٹ پر ٹھیک ہے تو اس کو دھیان میں رکھ کر ہی کام کریں اب اگر یہاں پر کافی لوگ فور آورز پر لے جا کر اس کے اندر بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں جیسے کی دیکھیں پرائز یہاں سے اس طرح سے زگزگ موف کر رہا ہے لیکن اب جنگہ کافی کم بچی دیکھیں گے آپ تو جنگہ کافی کم بچی ہے رسائی کو دیکھتے ہیں یہاں پر فور آورز کے چارٹ پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسائی لگتار ففٹی کے اوپر اسی طریقے سے یہاں پر موف کر رہی ہے یہاں سے پرائز رسائی ففٹی کے اوپر آگیا تھا اور پرائز بولیش ہو گیا تھا ابھی بھی یہاں پر پرائز ففٹی اور فورٹی کو بڑھا سے ہولڈ کر رہی ہے فورٹی تک آتا ہے پرائز اوپر نکلنے کوشش کرتا ہے تو یہاں پر یہ سیمیٹریکل ٹائنگل آپ کے لیے کافی زیادہ مہتپور ثابت ہو سکتا ہے تو اس کو دھیان نکھیں گے ونڈے کے چارٹ پر آپ دیکھو گے تو اچھی طرح سے یہاں پر ففٹی کے لیول کو رسائی ہولڈ کر رہا ہے تو کافی امید ہے کہ پرائز اوپر کے سائیڈ ہی بریک آؤٹ کرنا چاہیے نیچے سائیڈ کرتا ہے تو وہ بات کی بات دیکھی جائے گی لیکن ہمیں ٹریٹ جب لینا ہے جب اس کا بریک آؤٹ ہوگا تو یہ چیز دھیان میں رکھیں یہاں پر ٹاٹا موٹرز کا فول ریویو ہے دوستو یہ اور کافی اچھے سے میں نے یہاں پر آپ کو سمپل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو یہاں پر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہنڈیٹ کا لیول ہے اس کا دھیان دکھئے گا ہنڈیٹ کا لیول اگر نیچے اور بریک ہوتا ہے تو پرائز نیچے کے سائیڈ بھی ہے سکتا ہے لیکن کافی زیادہ سیونٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ سمباؤنا ہے کہ پرائز اوپر سائیڈ اس طرح سے بریک آؤٹ کرے گا ری ٹیسٹ کرے گا اس طرح سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو یہاں پر آپ کو دیکھنا ہو سمجھنا آپ کا کام ہے آپ اس کو دیکھ سمجھ کے اپنی ریسرچ کرنے کے بعد ہی یہاں پر کچھ کریں کیونکہ میں یا میرا چینل کہیں پر بھی آپ کو بائیت سل کرنے کی سلا بلکل نہیں دے رہا ہے تو چلی دوستو یہاں پر امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹیٹا موٹرز کی پرائیز اپڈیٹ اچھی لگی ہوگی سمجھ میں آئی ہوگی یہاں پر میں نے آپ کو ویکلی منتھلی ڈیلی ٹائم فریم چپ پر انیلیسس کرنے کر کے دکھایا منتھلی پر آپ دیکھو کہ تو آپ کو بہت اچھے سے یہاں پر سمجھ میں آسکتا ہے پورا ہول سول چارٹ آپ کے سامنے سمجھ میں آسکتا ہے آپ کو کس طرح سے work کیا پرائیز ایک اپ ٹینڈ میں تھا یہاں سے اس طرح سے پرائیز ایک اپ ٹینڈ میں تھا پرائیز نیچے آیا پھر اوپر گیا اور پھر اس طرح سے ایک ڈاؤن ٹینڈ میں تو یہ ڈاؤن ٹینڈ کب ختم ہوگا دیکھیں ٹینڈ یہاں پر بولیش ہے یہاں پر تینڈ بولیش تھا یہاں پر ٹینڈ بیریش ہے جب بھی بولیش ٹرینڈ میں آتی ہے تو وہاں پر ایک سمٹم بنتے ہیں اس طرح کا سمٹم بنا یہاں پر ایم پیٹن بنا پرائز نیچے آگیا ٹھیک ہے سمپل سا ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر آپ دیکھو گے منتلی چارٹ پر میں میں رسائی کو دکھا دیتا ہوں تو آپ کو کچھ نظرہ الگ ہی دیکھے گا دیکھئے گا چلتے ہیں یہاں پر میں یہ بھی بتانا ہے تھوڑا سب میں بھول گیا تھا یہاں پر تو اگر آپ دیکھو گے تو یہ دیکھئے اس طریقے کی میں ایک لائن لگا رہا ہوں یہاں پر اور اس کے بعد ایک لائن میں یہاں پر لیتا ہوں رسائی میں تو یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو پرائز تو نیچے کے سائیڈ موف کر رہا ہے لیکن رسائی اوپر کے سائیڈ جا رہی ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہوتا ہے ایک ریگولر ڈائیورجن اور وہ بھی ڈائیورجن دیکھئے دوستو کہاں پر بنا ہے ڈائیورجن بنا ہے اس کی ڈیمانڈ زون پر تو پہلی کنفرمیشن کی ڈائیورجن ہے دوسری کنفرمیشن پرائز اپنے ڈیمانڈ زون پر ہے اور تیسری کنفرمیشن پرائز کافی ادھا گر چکا ہے کافی ادھا پٹ چکا ہے اور پرائز چوتھی کنفرمیشن یہ ہے کہ پرائز سکسٹی تھری روپیز کے آس پاس آنے کے بعد اوپر کے سائیڈ موف کر کے اب ایک سو چھے روپی چالیس پاس سے پہ کھڑا ہے تو یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے اس ویڈیو میں آپ کو اچھے سے بتانے کی کوشش کی ہے تو یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے میں نے اس یہاں پر آپ کو سمجھایا ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے کہ جو بندے نئے ہیں چینل کو سسکرائب ضرور کریں نوٹیفکیشن بلک آن کافی لوگ ایسے ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے وہ سسکرائب کر سکتے ہیں اور لائک کر سکتے ہیں ان کے لائک اور سسکرائب سے ہمیں موڈیویشن ملتا ہے دوستو زیادہ زیادہ لائک کریں تاکہ ہم کو موڈیویشن ملے اور ہم آپ کی سیوہ میں اسی طریقے سے فری آف کاؤسٹ آپ کو پرائس کی اپ ڈیٹس پروائیٹ کراتے رہیں تو چلی دوستو یہاں پر مجھ کو اداد دیجئے چلتا ہوں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں پھر ملوں گا کرپٹو کرنسی سے ریلٹیڈ اپ ڈیٹ ہوگی یا پھر سٹاک مارکٹ سے ریلٹیڈ اپ ڈیٹ ہوگی چلی دوستو اداد دیجئے چلتا ہوں گوڑ بائے اللہ حافظ پھر ملوں گا جب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت